ہیلو فرنس نمسکار جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ابھی جو موسم ہے اس میں پرچند گرمی کا ہم لوگ کو احساس کرنا پڑ رہا ہے اور بھیسر گرمی کے چلتے تاپمان بہت بڑھ گیا ہے اور ہم لوگ تو پریشان ہیں ہی ساتھ ہی ساتھ پشوہ کو بھی بہت پریشانی آ رہی ہے تو ہیٹ اسٹروک یا ہیٹ اسٹریس کہیے یہ ایک آج کل کی کومن سمسیہ ہے اس پہ آج ہم لوگ ڈیٹیل میں چرچہ کریں گے اس کو کیسے پہچانیں گے آپ کی یہ جو پرابلم ہے یہ ہیٹ ویو کے چلتے ہیں جسے لو لگنا کہتے ہیں وہ ہے یا کوئی دوسرا انفیکسیس اورجن کا ہے جس میں اس کا باڈی ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہے کھانا پینا جانو اور جو ہے وہ چھوڑ چکا ہے تو ہیٹ اسٹروک کے کیا ٹیپیکل لگچن ہوتے ہیں اور کس طرح سے اسے منیج کریں گے اس بات کی ڈیٹیل چرچہ ہے اس ویڈیو کے مادے میں سے ہم لوگ آج کریں گے اگر لو لگنے کی بات کی جائے تو گائیوں کی اپیکشہ بہنسوں میں ہیٹ اسٹریس کی سمسیہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ ان کا جو سسٹم ہے وہ پوری طرح سے پیسہ ڈیولپ نہیں ہے کہ یہ گرمی کو جھیل سکیں ساتھی ساتھ چھوٹے بچے جو بچڑے ہیں ان میں ہیٹ اسٹروک ہونے کی سمبھونا بہت زیادہ رہتی ہے تو سیمٹم کی اگر ہم لوگ بات کریں تو فرس سیمٹم میں اگر آپ دیکھیں گے تو انمل جو ہے ہیٹ اسٹریس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پینٹنگ کرنا شروع کرتا ہے یعنی کہ ہافنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا ریسپریشن ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ساتھی ساتھ اس کا جو ہارٹ ریٹ ہے وہ بھی بڑھا ملتا ہے اور وہ سلائیویٹ کر رہا ہوگا تو اس طرح کے اگر سیمٹم ملتے ہیں ساتھ میں جب آپ بوڈی ٹیمپریچر لیتے ہیں تو اس کا جب ہیٹ اسٹریس رہتا ہے تو بوڈی ٹیمپریچر اس کا ایک سو چار ایک سو تین ایک سو پانچ کے پاس آپ کو ملتا ہے اور آپ جب اسے ٹریٹ کرتے ہیں انٹی پیرٹک سے یا نسیڈ سے تو اس میں کوئی بھی لاب نہیں ملتا ہے اور جانور جو ہے چارہ کانب چھوڑ دیتا ہے بٹ گوبر بھی اگر کرتا ہے تو اسکینٹی کرتا ہے ڈیہیڈیٹڈ رہتا ہے چونکہ اس لئے تھوڑا تھوڑا کر کے ہارڈ فیسس اس کا آتا ہے تو یہ سارے لکشن اگر آپ کو دیکھتے ہیں تو ایک آپ کو ٹیپیکل ہسٹری لینی چاہیے اگر ہیٹ اسٹریس سے دوسرے چیزوں کو ڈیفرینسیڈ کرنا ہے تو کی وہ پانی پی رہا ہے کی نہیں اگر انیمل میں ہیٹ اسٹریس ہوگا یا لو لگا ہوگا تو اس کی شروعات دور میں جب وہ اسٹیبل رہتا ہے جب ٹیمپریچر باڈی ٹیمپریچر ایک سو چار ایک سو پانچ رہتا ہے اس سمیں اس کو پیاس زیادہ لگتا ہے تو اونر آپ کو بتائے گا کہ پانی بہت زیادہ پی رہی ہے لیکن چارہ نہیں کھا رہی ہے سوست رہتی ہے گوبر کم کر رہی ہے تو یہ لکشن آپ کو انڈیکیڈ کرتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو کیس ہے ہیٹ اسٹریس کا ہو سکتا ہے اور پھر ایکارڈنگلی آپ کو ایک جامن کرنا چاہیے اگر کوئی پیریکسیا یا ٹاکسیمیا ہوگا یا کسی پروٹو جول انفیکشن ہوگا یا کوئی بیکٹریال انفیکشن ہوگا تو اس میں بھوک اور پیاس دونوں ایک ساتھ چلا جاتا ہے تو اگر پانی بہت زیادہ پی رہی ہے اور وہ چارہ نہیں کھا رہی ہے سوستی ہے تو آپ کو ہیٹ اسٹریس کے لیے اس کیس کو سسپٹ کرنا چاہیے اور انیسیسری دوسری دعواؤں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ایک تو یہ ہو گیا اب اس سے آگے والے سٹیج میں آپ دیکھیں گے تو کبھی کبھار ہوتا کیا ہے کہ باڈی ٹیمپریچر ایک سو آٹھ تک چلا جاتا ہے وہاں پہ نیرولوجکل سیمٹمز آنے لگتے ہیں شروعات میں محس اگدم باوری سی ہو جاتی ہے وہ ادھر ادھر بھاگتی ہے اس کو ہیلوسینیشن ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہوگا تو اس میں مرگی کے دورے آنے لگ جاتے ہیں اور جب مرگی کے دورے آتے ہیں تو اس کا باڈی ٹیمپریچر اور بھی جب باڈی کا مسل کنٹریکشن ہوتا ہے تو ہیٹ جنریشن زیادہ ہوتا ہے اور باڈی ٹیمپریچر اور بھی سوٹ کر جاتا ہے اور جنرلی اس سے سٹیج میں جانور جو ہے وہ کولاپس کر جاتا ہے تو سیجرز آنا یا مرگی کے دورے آنا بھی ہیٹ اسٹروک کا سیویر والا سیمٹم ہے چونکہ بلڈ میں جو گلوکوز ہے وہ برین کو سفیسنٹ ایماؤنٹ میں اپلبد نہیں رہتا ہے تو برین میں ایڈیما ہوتا ہے اور آلٹیمیٹلی اینمل جو ہے وہ شوک میں جاتا ہے یا آپ کر لیے جیسے کہ سیجرز میں جاتا ہے نیرالجیکل ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے تو نیرالجیکل سیمٹمز وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں کچھ جانور جو ہیں سیجرز کے بعد مرگی کے دورے کے بعد کھوماتوز ہو جاتے ہیں لیٹرل رکمیٹسی میں چلے جاتے ہیں پڑے رہتے ہیں ایکسٹرنل اسٹیمولائی کو ریسپونڈ نہیں کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے اور ان کا باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ ہائی رہتا ہے تو آپ کو یہاں پہ سسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہٹسٹروک ہے اس اینمل میں لو لگ گیا ہے اور اس کو ایکارڈنگلی ہمیں منیج کرنا ہے تو پہلا کام کیا ہے کہ اس کے کور باڈی ٹیمپریچر کو آپ کو ڈاؤن کرنا ہوتا ہے یعنی کہ اس کا جو بہت زیادہ ہٹ پڑکسن ہو رہا ہے اس کو وہاں سے ڈیسپیٹ کرانا ہوتا ہے اس کے باڈی سے تو سب سے پہلے اس کے باڈی کے اوپر اچھے سے نارمل وارٹر ڈالیے آدھے گھنٹے تک اسے بات دیجئے پانی جو ہے آپ گردن کے اوپر یا اس کے تھائی کے بیچ میں یا اس کے لور ایبڈومین میں ڈالیں گے تو جلدی ہٹ ڈیسپیٹ ہوتا ہے ان جگہوں سے یہاں بلڈ سپلائی بھی اچھا رہتا ہے تو لگاتار نارمل وارٹر ڈالتے رہیے پھر آپ کو دھیرے دھیرے اس کا باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہو سکتا ہے اس میں آپ کولڈ وارٹر ایڈیما بھی دے سکتے ہیں اگر باڈی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے تو اس سیچویشن میں آپ کو ریکٹم میں کولڈ وارٹر ڈالنا ہوگا جس کے چلتے باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل سائٹ کو آ جاتا ہے اگر انیمل جو ہے وہ شاک کے کنڈیسن میں ہے اور باڈی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے تو اس سمیں آپ کو فلویڈ تھرابی کرنا ہوتا ہے فلویڈ تھرابی میں آپ کو نارمل سلائن لگانا ہوتا ہے نارمل سلائن کا ٹیمپریچر بھی آپ کو دیکھ لینا چاہیے باڈی ٹیمپریچر پہ ہی ہونا چاہیے باڈی ٹیمپریچر جو نارمل ہوتا ہے اسی پہ ہونا چاہیے گرمی کے دنوں میں آپ دیکھیں گے تو خلویڈ جو ہوتا ہے آلریڈی ہوت ہوتا ہے تو اس کو نارمل ٹیمپریچر پہ لاغ کر کے اگر آپ آئی وی چڑھاتے ہیں تو اس کے باڈی سے ہیٹ کا جو ہے ڈیسیپیشن ہوتا ہے اوری نیشن چالو ہو جاتا ہے پھر وہ باڈی ہیٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے ایک چیز اگر انیمل کھڑا ہے نارمل پوزیسن میں ہے تو اس سمیں آپ اس کو سرپلس وارٹر فری وارٹر جو ہے نارمل وارٹر ہے وہ پینے کے لیے ایویلول کرائیں وہ سب سے بڑیاں طریقہ ہے اور ہیٹ اسٹریس میں ہے اگر پینٹنگ والے سٹیج میں ہے تو باہر اس کو جو ٹیمپریچر ہے اس کو ریگولیٹ کرنا اچھا ہوتا ہے آپ چاہیں تو کسی پیڑ کے چھائے میں یا بگیچے میں جانور کو رکھ سکتے ہیں یا کولر کی بے اوستہ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اگر انوارمنٹل ٹیمپریچر کو منیج کر لیں گے جہاں پہ اس کو ہیٹ ڈیسپیٹ کرنے میں یا ہیٹ کو سریر سے نکالنے میں آسانی ہوگی تو جانور جلدی صحیح ہو جاتا ہے وارٹر انٹیک کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں اورل الیکٹرولائٹس دے سکتے ہیں اورل الیکٹرولائٹس مارکٹ میں بہت سارے آپ لیول ہیں ان کا تیس گرام آپ دو لیٹر پانی میں مکس کر کے صبح سام دن میں دو بار دیں گے تو اس سے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو الیکٹرولائٹ مس بیلنس نارمل ہو جاتا ہے ساتھی ساتھ جانور کی جو پیاس ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو پانی زیادہ پیتا ہے زیادہ اگر پانی پیے گا تو وہ اپنے آپ کو ہیڈریٹ رکھے گا اور ہیٹ جو ہے وہ ڈیسپیٹ کرنے میں اس کو مدد ہوگی کیونکہ وہ بار بار یورین کرے گا تو باڈی سے ہیٹ جو ہے وہ ایک سپیل آؤٹ ہوگا تو پھر انمل جو ہے نارمل سائیڈ میں آنے لگے گا ایک میڈیسین کی اگر بات کی جائے تو آپ یہاں پہ آئیوڈین کا استعمال کر سکتے ہیں اس پہ ریسرچ ہے بٹ یہ کتنا افیکٹیو ہے میں کہہ نہیں سکتا ہوں جو آئیوڈین مارکٹ میں آتا ہے اس کا آئیوڈی پرپریریشن جو بیٹیوین ای کے ساتھ میں آتا ہے وہ سیون فیپٹی ایم جی اس کا سنگل سوٹ جو پانچ ایمل میں رہتا ہے آپ بریسکٹ میں سبکٹینیس روٹ سے اگر ہر چوبیس گھنٹے پہ تین سوٹ لگاتے ہیں تو ایسا مانا جاتا ہے کہ آئیوڈین ٹاکسیسٹی ہوتی ہے اور جب آئیوڈین لیول باڈی میں زیادہ ہوتا ہے تو انڈائریکٹ ایک طرح سے یہ تھروارڈ ہارمون کے ریلیز کو کم کر دیتا ہے یعنی کہ آئیوڈین جب بڑھتا ہے تو اس کی ٹاکسیسٹیسٹی کے چلتے ہیں ٹی آر ایج جی سے کہتے ہیں یا ٹی ایس ایج کہتے ہیں تھروارڈ اس ٹی میلیٹنگ ہارمون کہتے ہیں یا تھروارڈ ریلیزنگ ہارمون جو ہوتا ہے ہائپو تھلمس سے آتا ہے پیٹیٹری سے آتا ہے اس کا سکریسن کم ہو جاتا ہے اور الٹیمیٹلی جو تھروارڈ کے گلینڈ کی ایکٹیوٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو تھائروکسین کم بنتا ہے تو تھائروکسین جب کم بنے گا تو بی ایم آر کم رہے گا یعنی کہ بیسل میٹابلک ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور الٹیمیٹلی پھر ہیٹ کا پڑکسن زیادہ نہیں ہوگا تو ایک طرح سے آئیوڈین ٹاکسیسٹی کرا کر کے ایک طرح سے تھروارڈ کے لیبل کو کم کیا جاتا ہے بی ایم آر کو کم کیا جاتا ہے یہ کنسپٹ ہے بھر یہ کتنا کام کرتا ہے آپ کو اس پر انیلائز کرنا پڑے گا کہ اس کے لگانے سے کبھی کبھی سب کٹنیوس کی جگہ پہ انٹرامسکولر لوگ لگا دیتے ہیں اور وہاں پہ پھر وہ ایپسس بنتا ہے اور بہت زیادہ اس سے بینیفیٹ نہیں ملتا ہے آپ چاہے تو ڈریکٹلی تھائروکسین لیو تھائروکسین جو آدمی کے لیے آتے ہیں ان کی ٹیبلیٹس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سیم میکنیجم ہے اگر آپ تھائروکسین کھلاتے ہیں تو ڈیفنیٹلی ٹی ایس ایچ کا ریلیز جو ہوگا وہ کم ہو جائے گا تھائروارڈ ٹی فور لیول بڑھا رہے گا تو تھائروارڈ ایکٹیویٹی کم ہوگی تو بی ایمار کم رہے گا تو اس طرح سے لیکن یہ رومین میں جا کر کے کتنا کام کرے گا یہ کہپانا مسکل ہے اس پہ کوئی ریسرچ نہیں ہے بات ہم لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں ہم لوگ ریکومنڈ بھی کرتے ہیں کبھی کبھی جو اپنے ایکسپیرینس کے انصار سے ہے کہ تھائروارڈ ایکسپیرینس کی ٹی بلیٹس آپ یہاں پہ دے کر کے ہی ٹیسٹریس کو منیج کر سکتے ہیں تو اگر سول تھی رابی کی بات کی جائے تو یہاں پہ انیمل لیٹرل ریکومنسی میں چلا گیا ہے یا کوماتیوز ہو گیا ہے وہاں پہ آپ کو دھیان دینا ہوگا وہ چونکہ برین کے ڈیمیج کے چلتے ہوا ہے برین کو انرڈی چاہے تو انرڈی کے سپلیمنٹس جو آتے ہیں آپ وہاں پہ اورل جو سپلیمنٹ پروپلین گلائکول کے آتے ہیں ان کا استعمال کریں سانتھی ساتھ نیوروڈانکس دیں تو انیمل جو ہے دھیرے دھیرے نیورالجیکل سنڈم سے اُبھر جاتا ہے اور پھر وہ نارمل سائیڈ میں آنے لگ جاتا ہے تو الیکٹرولائٹ تھیرپی اورل اور انٹرابینس سانتھی ساتھ اس کو منیجمنٹ کو آپ کو دھیان دینا ہوگا اور ساتھ اگر آپ کا ہیٹ اسٹریس میں ہے پینٹنگ میں ہے اور اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن نہیں ہوتا ہے تو آئیوڈین کا استعمال کر کے آپ پسو کو ہیٹ اسٹریس سے باہر لاسکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ڈیفنیٹلی فیلڈ کنڈیشن میں آج کل جو ہیٹ اسٹریس ہے اس کو منیج کرنے میں مدد کرے گا اس کو سمجھنے میں مدد کرے گا اور آپ لوگ کی پریکٹیس جرور امپروب ہوگی تو میرے ساتھ بنے رہنے کے لئے بہت بہت دھنیباد نمسکار